نواز شریف کی سزا پاکستانی سیاست اور جج ارشد ملک کا ویڈیو سکینڈل جج ارشد ملک کی فلم بنا کر ناصر بٹ نے کچھ غلط نہیں کیا برطانوی ہائی کوٹ برطانیہ کی ہائی کوٹ کی جج نے تسلیم کیا ہے کہ پی ال این کے رہنمان ناصر بٹ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بنا کر کوئی غلط کام نہیں کیا جسے خوفیہ طور پر یہ اعتراف کرتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کو الازیزیا ریفرنس میں دس سال قید کی سزا سنائی تھی کیونکہ انہیں دوزار اٹھارہ کند خباز سے قبل ایک ویڈیو کے ذریعے پلیک میل کیا گیا تھا تاکہ نواز شریف اور مریم نواز کو کسی بھی قیمت پر جیل بھیجا جا سکے ایک فیصلے میں میسس جسٹس حیدر ویلیمز نے سما یوکے کے وقلہ کی جانب سے پیش کردہ سچائی کے دفاع کو مصرد کر دیا کہ نواز شریف کو الازیزیا ریفرنس میں دس سال کی سزا درست اور کرپشن پر مبنی تھی کہ جج ارشد ملک ایک اماندار آدمی ہے جنہیں ناصر بٹ نے نواز شریف کی مدد کے لیے بلیک میل کیا تھا اور یہ کہ ارشد ملک نواز شریف ویڈیو سکینڈل ریپورٹ کرنا عوامی مفاد میں ہے جج نے ثبوت کو اعلانیہ کمزور اور سچائی کا غیر پائدار دفاع قرار دیا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا کہ مددہ آلیہ اس پر ڈٹا ہوا ہے ناصر بٹ اب تک تین ٹی وی چینلز کے خلاف حتہ قصد کے تین مقدمات جیت چکے ہیں لیکن یہ عدالت کے باہر ہی تیپ آگئے تاہم یہ پہلا کیس ہے جس میں نواز شریف کی سزا پاکستانی سیاست اور جج ارشد ملک کا ویڈیو سکینڈل شامل ہے جس ایک انگریز جج کے سامنے ٹیسٹ کیا گیا جس میں ایک مقدمے کی سماعت اور شواہد کی جانت شامل تھی جسٹس ہیدر ویلیمز نے حکم امتنائی کے ذریعے ٹی وی کمپنی کو برطانیہ میں ناصر بٹ نواز شریف اور بعد اظہار شد ملک سکینڈل کے خلاف وہی الزامہ دورانے سے روک دیا ہے چھتیس صفات پر مشتمل اپنے فیصلے میں معزز مسیس جسٹس ہیدر ویلیمز نے فیصلہ سنایا کہ سماع کی نشریات ناصر بٹ کے لیے توہین آمیز تھی اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے جبکہ ٹی وی چینل کی جانب سے ناصر بٹ و نواز شریف کے خلاف اشکردہ دلائل کو مسترد کیا اور اعلان کیا کہ ناصر بٹ کو یوکے میں چینل کی جانب سے بلیک میلنگ اور رشوت ستانی کے جھوٹے الزامات لگا کر بدنام کیا گیا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا جج نے حکم دیا کہ سچائی کا دفاع ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ مدہ آلیہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ الزام کہا تک امیز ڈنگ یعنی دعویٰ کرنے والے نے دھمکی دی تھی اور جج کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی کافی حد تک درست ہے مفاد آمہ کے معاملے پریشات کا دفاع ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ مدہ آلیہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کسی بھی متعلقہ شخص کو اس وقت یقین تھا کہ جن الفاظ کی شکاعت کی گئی ہے ان کو شائع کرنا مفاد آمہ میں ہے اور کسی بھی صورت میں اگر ایسا عقیدہ رکھا جاتا تو یہ تمام حالات میں معقول عقیدہ نہ ہوتا اور اسی کے مطابق دعوے دار کا حتک عزت کا دعویٰ قائم ہوتا ہے جج نے کہا میں انہیں پینتیس ہزار پونڈز معافضے ہر جانے کے طور پر دیتی ہوں اور میں ایک حکم امتناہی جاری کروں گی جس میں مستقبل میں توہین کی تقرار کو روکا جائے گا جب گیانہ جولائی دوزار انیس کو چینل نئی الزامات لگائے تھے تو یو پی اینڈ کمنگ ٹی وی لیمیٹڈ کیس ہے یہ پاکستان میں اسی کے مالک کوئی اور تھے اور برطانیہ میں یہ کسی اور کی ملکیت تھا اور سیاستدان اور پراپٹی ٹائکون نے اسے نہیں لیا تھا ناصر برد کا کیس برطانیہ کی کمپنی کے خلاف تھا جس کا تعلق پاکستان استحقام پارٹی آئی پی پی کے رہنما سے نہیں جو اب برطانیہ اور پاکستان میں سما کے مالک ہیں سما یوکے نے برطانیہ میں الزام لگایا تھا لیکن ناصر برد سابق وزیراعظم نواز شریف کو آمدن سے زادہ ساس آجاد کیس میں سزا سنانے والے احتساب عدالت کے مرہوم جج کو دھمکیات دینے اور رشوہ دینے میں ملوث ہیں نشریات کے دوران چینل نے نواز شریف ناصر برد اور ان کے ساتھیوں پر کئی الزامات لگائے تھے مقدمہ یو پی کمنگ ٹی وی لیمیٹڈ کے ذریعے سما یوکے کے سابق مالک کے دلائل کے گرد گھومتے ہیں اور ناصر برد حتک عزت کے مقدمے میں دعویدار ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج